آج الحمدللہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے جشن اردو کے انوان سے قضیم الشان عدبی ثقافتی پروگرام مناقض ہوا جس میں وزیر موصوف آلی جناب محترم المقام بیزٹ دمیر احمد صاحب معزز وزیر برائے اقلیتی بہبود اوقاف و ہاؤسنگ تشریف لائے اسی طرح سے محترم المقام آلی جناب نصیر احمد صاحب معزز پولٹیکل سیکریٹری ٹو آنریبل چیف پنسر آف کرناٹکا تشریف لائے اور بلگام سے محترم جناب آصف سیٹ صاحب جو رکنے اسمبلی ہیں وہ تشریف لائے اسی طرح سے مل سی محترمہ بلقیز بانو تشریف لائیں اور کناٹکا مائناٹیز کمیشن کے چیرمن جناب یو نصار احمد صاحب اور کناٹکا مائناٹیز ڈیولپنٹ کارپوریشن کے چیرمن جناب علتاف خان صاحب اس طرح سے دیگر ہمارے طبام قائدین اور شورا او دباب بڑی تعداد میں پورے سٹیٹ کے نمائند اردو زبان کے چاہنے والے آج کی اس مجلس میں موجود تھے آج ہم نے سہل عسانی ٹری لنگویل ویب سائٹ کا رسمی جرا کیا اردو کنڈا اور انگریزی میں اور اس کے ساتھی ساتھ ہم نے آج کئی طالبات کو جنہوں نے 30 دیز میں 30 دنوں میں لرن اردو کا جو کورس ہے اس کو مکمل کیا تھا اور ان طالبات کو آج اصنات دی گئی بالخصوص اس میں چار طالبات ایسی تھی کہ جنہوں نے 30 دنوں میں اردو کو سیکھا حالانکہ اردو ان کی زبان نہیں تھی نہ اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے مگر اس کے بوجود یہاں پر اکیڈمی میں انہوں نے 30 روزہ کورس کو کمپلیٹ کیا جس پر انہیں اصنات دی گئی بات ایسی تھی جنہوں نے 100 کو 100 فیصد مارکس لیا ایسٹ اسکور کیا تو عالی جناب بیزٹ زمیر رحمت صاحب نے محترم المقام جناب نصیر رحمت صاحب نے ہمارے دیگر قائدین نے بالخصوص زمیر رحمت صاحب نے اپنے جیب خاص سے 50-50 ہزار روپے ان طالبات کو دیا جنہوں نے جد و جہد محنت کر کے اردو کو سیکھا اس سے اردو کو عزت ملی اردو کو عزاز ملا اور یہ بہت سٹرونگ میسج جائے گا پورے اسٹیٹ میں اردو زبان و عدب کے حوالے سے اردو کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اور تمام اہل اردو کے درمیان یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹرونگ میسج جائے گا بجٹ کے تعلق سے اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ موزز وزیر برائے اقلیتی بہبود عالی جناب مجاہد اقلیت اور قائد سیاست بیزٹ زمیر رحمت صاحب نے اعلان کیا ہے آج کہ انشاءاللہ ہم 10 سے 15 کروڑ تک کرنا اردو اکیڈمی کے لئے بجٹ اگلے بجٹ میں ہم اعلان کروائیں گے آپ کی اطلاع میں ہے کہ سابقہ سرکار نے کرناڑ کا اردو اکیڈمی کو صرف ایک لاکھ روپیہ دیا تھا جیسا کہ مجھے بھی انفارمیشن ملی آپ کی اطلاع میں بھی ہے لیکن الحمدللہ ہماری کانگریس سرکار نے ہمارے شیری صدرہ مہیہ جی وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ جنب ٹھیک شیق امار جی نے اور ہمارے اس نے اعلان فرمایا اللہ ان کے موں میں گھیش اک کر اور ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق اتھا فرمائے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ دس سے پندرہ کروڑ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا بجٹ ہوگا یہ پورے اردو والوں کے لئے پورے ملک کے لئے ایک بڑا سٹرانگ میسج ہے اردو زبان بولنے اور اردو زبان کے جاننے والوں اردو زبان کے ماننے والوں کو الحمدللہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ کرناٹکا میں بھی بے شمار برادران وطن ہمارے ہندو بھائی شاعر موجود ہیں اردو زبان کے جیسے پورے ملک میں ہر دور میں ہندو بھائی بھی اور ہندو برادران وطن بھی اردو کے شاعر رہے ہیں اور ہے موجود آج ہمارے اسٹیٹ میں بھی اسی طرح سے تمام بلا تفریق مذہب و ملت محبان اردو کے لئے ایک سٹرانگ میسج ہے ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور آج کا جو پروگرام تھا ماشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سیشن میں کرناٹکا کے نامور اٹھارہ شورا کو ہم نے مدعو کیا ہے اور جو شورا چھوٹ گئے ہیں رہ گئے ہیں انہیں میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سال بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا دیگر ہر زلے کے جو ہمارے شورا حضرات ہیں ان تمام شورا کو ہم یقی بادیگرے بی ترتیب اہمیت دیں گی جائے گی ان کو بلائیا جائے گا اور میں ایک اور ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں as a chairman it is my personal effort it is my thought میری یہ کوشش ہے کہ اردو بولنے والے جتنے انجیوز کرناٹکا میں ہیں جس شہر میں بھی رہتے ہوں کلیان کرناٹکا میں ہوں ہیدراباد کرناٹکا میں ہوں ممبئی کرناٹکا میں ہوں ساؤتھ کرناٹکا میں ہوں ان تمام اردو بولنے والے انجیوز کو میں ایک پریٹ فارگ پر جوڑنا چاہتا ہوں اسی طرح سے جتنے اردو اخبار ہیں تیرہ چودہ اردو اخبار ہیں کچھ ریجسٹرڈ ہیں کچھ ریجسٹرڈ نہیں ہیں کوئی سٹیٹ لیول ہے کوئی زلہ کی سطح پر اردو اخبار نکالتا بہرحال وہ اردو کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی اتمنان رکھیں انشاءاللہ ہم اردو اخبار نکالنے والے مدیران کو بھی ایک بار یہاں مدعو کریں گے تاکہ اردو کو تقویت ملے اور اردو کی اہمیت اجاگر ہو اور وہ اخبار جو نکالتے ہیں بچھالے ان کو حوصلہ نصیب ہو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تاؤن کرنے کی کوشش کریں گے